بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون اور میں ہوں آپ کا میزبان مہین ماغ رہے ہیں آج ایک خصوصی میٹنگ بلائی گئی تھی پروپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بہت دنوں سے افعائی چل رہی ہے بہت لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کنفیوزن چل رہا ہے کیواز چل رہا ہے لوگوں کے منوں میں کہ شاید اب ہمیں پروپرٹی ٹیکس کے نام پہ بہت سارے پینسے گورنمنٹ کو دینے پڑیں گے لیکن آج جو ایس ڈی ایم پہلگام کی صدارت میں منصفل کمیٹی پہلگام کے ٹاؤن ہال میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں کافی سارے افسران نے شرکت لی اور یہاں کے کچھ لوکلز نے بھی شرکت لی تو ان کا بھی یہی کنفیوزن تھا انہوں نے جب بات چیت کی آپس میں تو کنفیوزن تھا اتنے پریشان تھے لوگ کی شاید ان کو اگر ہم مان لے کہ ایک کروڑ کی پروپرٹی ان کو شاید پانچ پرسن ٹیکس سب گورنمنٹ کو دینا پڑے گا لیکن سب کچھ آج یہاں پر آج اس میٹنگ کے دوران لوگوں کو بتایا گیا ان کے کنفیوزن کے لیے کہے گئے مزید جو آج یہ ڈیٹیلٹ ریویو لیے گیا ایک میٹنگ لیے گئی اس کے بارے میں ہم آپ جاننے چاہیں گے یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے میر تافیز صاحب جو کی executive officer municipal committee پہلگاہ میں ان سے ہم جاننا چاہیں گے سنڈے کا دن تھا اور ساتھ ساتھ اگر ہم لوگوں کی بات کریں گے سر کہ لوگوں میں بہت سارا confusion تھا کیا وہ آج clear ہو گیا اور ساتھ ساتھ بتا دیجئے کہ کیا ان ریل اگر ہم بات کریں گے تو کیا وہ جو ہاتھیں اس میٹنگ کے اور کیا پروپرٹی ٹیکس کے ریویوز ہے اور کس طرح سے پروپرٹی ٹیکس لوگوں کو بڑھنا ہے دیکھئے مہین صاحب پہلی بات یہ بولوں گا میں کہ munisipality جو ہے نہ سنڈے ہے نہ منڈے ہے we are always at the service of people یہ ہے کہ آج main مقصد یہ تھا کہ لوگ گھر پہ ہو گے چھٹی کا دن ہے جو لوکل سٹیزنز ہے اگر کچھ نوکری پیشہ لوگ ہے یا کچھ باقی کاروبار سے وابستہ ہے جو نورمالی سنڈے کے دن سارے لوگ گھر پہ ہے تو main مقصد اسی کو لے کے تھا کہ ہم invite کرے لوگوں کو تاکہ وہ یہاں پہ آئے اور ہم سے بات کرے ایک چرچہ ہو regarding پروپرٹی ٹیکس ایک ہلتھی انٹریکشن ہو اس میں ہم نے ایک awareness create کی کیونکہ بہت سارے نیریٹیوز غلط لیے جا رہے تھے لوگ کنفیوز تھے میرے کو بھی فون آتے تھے کہ اب ہمیں کتنا ٹیکس دینا ہے سو ہم نے کیا کیا ہم نے لوگوں سے ہی ان کے ڈائیمنشن لیے پروپرٹی کے آن سپورٹ اور ان کو ایک کلکولیٹ کرنے میں ہلپ کی ٹیکس اور جب کلکولیٹ کیا تو دے بے سپرائز دے بے سپرائز کیا اب پہلی اگزیمپل میں آپ کو بول دوں کہ ہمارے پاس ایک اگزیمپل آئی دس بھائی پندرہ کی دکان بولا ایک شخص نے کہ اس کے پاس ہے تو جب ان کا کلکولیٹ کیا ہم نے پہلگام جیسے جہاں پہ مارکٹ ویلیو بھی اچھا خاصا ہے پروپرٹی کا ویلیو جب ہم نے کلکولیٹ کیا وہ وان نائنٹی ثری روپیز پر ہیر نکل کے آیا جو کہ ان کی ایکسپیکٹیشن کے بلکل اپوزٹ تھا تو اسی طریقے سے ہم نے کچھ کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے گیسٹ ہاؤسز بھی ہے تو نارمل ایک ویسی کیوری آئی کہ دو ہزار سکیار فیڈ گیسٹ ہاؤس جو ہے تو اس پہ کیا ٹیکس لگے گا جب ہم نے کلکولیٹ کیا بکرز ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ان کا جو پروپرٹی ویلیو ہے وہ ڈیڑھ کرو رہا ہے آل موسٹ وہ اپنا مارکٹ ویلیو دیکھ رہا تھا پھر بھو رہا تھا مجھے سکس پرسند دینا ہے اس میں مین مقصد جو ہے میں پھر آپ کی وسادت سے لوگوں کو بولوں کہ ہمیں ٹیکس لیل اینوال ویلیو نکالنا ہے نہ کیے پروپرٹی کا ویلیو ٹیکس لیل اینوال ویلیو بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے ہمیں جو چھے پرسند دینا ہے کمرشل پروپرٹی کا وہ ٹیکس لیل اینوال ویلیو کا ہے ناکہ پروپرٹی ویلیو کا اب آپ کو کیوں یہ سمجھنا important ہے پروپرٹی ویلیو جو بندہ مجھے ڈیڑھ کروڑ بول رہا تھا اس کا ٹیکس لیل ویلیو جو ہے وہ تقریبا 43,000 نکل کے آیا کہا ڈیڑھ کروڑ کہا 43,000 تو اس کا جو وہ پورا وہ مائنڈ بات کریں گے سر تو کافی جو ریزیڈنشل یہاں کے لوگ رہنے والے جو ہیں تو ان کو بھی شاید یہ ذہن میں بات ہے کہ ہم مکانات ہیں ہم بات کریں جو order میں لکھا گیا ہزار سکیر فٹ سے جو نیچے ہوگا جس کا جو ڈیمینشن نیچے ہوگی تو ان کو exempt کیا گیا ہے اس سے تو کیا ان کو کس طرح سمجھا دیجئے اگر ہم پھر سٹوری کی بات کریں گے سیکنڈ سٹوری کی بات کریں اس طرح سے پہلا سٹوری مانیں گے پانچ سکیر بات کریں تو اس میں ہم ایک ٹوٹل فگر بیلٹ اپ ایڈیا لے گئے اس بیلٹ اپ ایڈیا اگر ون تھاؤزن سکیر فٹ سے کم آتا ہے تو وہ exempted ہے نورملی یہاں پہ بہت سارے گھر جو ہے اسی زمرے میں ملہ ریزیڈنشل جو مکان آتے جاتے ہے جو ہم نے کلکلیٹ کیا یہاں لاری پورا سب سے ایک ہائی مارکت ریٹ وہاں چلتی ہے اٹی لیکس اور موس گورنمنٹ ریٹ ہے وہاں پہ پر کنال تو ہم نے ایک بندے کا بیولٹ پسٹرکچر اس نے بولا کہ میرا 1200 سکیار فیٹ ہے تو اس کا جو پروپرٹی ٹیکس بن کے آرہا تھا وہ 273 روپیز اینیوال تھا پر یہ پر یہ تو اس 273 روپیز اپنی پروپرٹی کے اوز وہ مونسپلٹی کو دے رہا ہے تاکہ وہ بیٹر سرویس میں پروائیڈ کرے تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کوئی بھی ایسا وہ نہیں ہے جو آپ کا پینسہ کہیں باہر جا رہا ہے یا کسی اور دیپارٹمنٹ کو بلکہ یہ یہ ہی لوکل ٹاؤن میں ہی رہ 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 ہے یہ کی فیسلٹی ایمپروو کرنے کے لیے اور ساتھی میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں مین چیز آپ یہ منتھلی نہیں ہے یہ یرلی ایک بارے بریل گراؤن وہ نہیں آتے ہے اس میں گریو یار ہے وہ نہیں ٹیکس کے اگزمٹی ہے اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس لگنا ہے یہ ٹیکس آپ کا جو ہے وہ تین سال تک چین نہیں ہوگا وہ سیم چلے گا اور جب یہ چینج کرنے کی باری آئے گی وہ زمواری یہی لوکل ریپریزنٹیٹیوز کو دی گئی ہے جو یہاں کے لوکل سیزن سے ہی آئے ہوئے ہے لوکل ٹاؤن سے ہی آئے ہے جب وہ کنسلٹیشن آپ اس میں بات کر کے یہ بہتر سمجھے کہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے تب جا کے بڑھے گا لیکن تین سال کے بیت اور جو نیا ریٹ ہوگا وہ بھی تین سال تک پھر سے رہے گا تو نہ گورنمنٹ اس کو بڑھا رہی ہے یہ سارے انہیں پاورز یہیں کے لوکل ریپریزنٹیوز کو دیئے گئے ہے پیسہ بھی یہیں پہ خرچ ہونا ہے پیسہ جا نہیں رہا ہے باہر یہ سٹرنگتن ہو رہا ہے تو ایک پوسٹو سٹیپ کی رہی سار لوگوں کے لئے کیا میسیج رہے گیا اگر لوگوں کی بات کریں گے تو لوگوں کے منوں میں کافی اگر آس کنفیوزن تھا کہ ہمیں شاید اتنا سارا پیسہ دینا گورنمنٹ کو کان سے پیسے لائیں گے شاید کنفیوزن آج کلیر ہو گیا اور sdm صاحب نے بھی میٹنگ لی ہے آپ سارا اس میں موجود تھے لوگوں نے کنیٹریکشن کی لوگ اسیٹس پہ ہو گیا سار بہت حد تک مجھے ایک ان کے چہرے پہ جو ایک ارلیف دیکھا میں نے کیونکہ ان کا جو بلکل دماغ میں نوشن بنا ہوا تھا وہ پورا آج کلیر ہوا چینج ہوا اور آج آپ کی وسادت سے میں جانچے اس کو کنفیوز نہ کرے یہ property value نہیں ہے یہ taxable annual value کا 5% یا 6% دینا ہے تو آپ کی وسادت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے چیز کو پرک کیے سمجھ جاننا ضروری ہے کہ یہ پیسہ آپ ہی کے پاس رہنا ہے آپ کی پاس رہنا ہے آپ کی فیسلٹی بڑھانے کے لیے رہنا ہے تو یہ میرے ساتھ تھے تو انہوں نے clarify کر دیا clarification دے دی کی یہ tax بھرنا ہے لوگوں کو اور ساتھ ساتھ اگر ہم اس میٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں جو کیا اس تھا وہ کہیں نہ جو توفیس صاحب ہیں جو انہوں نے بھی یہ کلیر کر دیا جو یہ پینسا ٹیکس برنا ہے لوگوں کو یہ یہ بہبودی کے لیے یہ انفرسٹرکشن ڈیولوپمنٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ اگر ہم ریلیجیس پلیس کی بات کریں گے تو ان کو ایکزمٹ for college-going students of any stream Dream big and prepare early فر لی begr کنسل c